آج کل جو سوسائیٹی میں جو چیزیں ہو رہی ہیں، سماج میں، لوگوں میں، سب شریر کی پیچھے دوڑ رہے ہیں نمشکار دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ایک ریجی فیلوسفی، میں ہوں آپ کا دوست، ہسٹو کو چانند اور آج کس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں اس نے جھوٹے وعدے کر کے، جھوٹی قسمیں کھا کے اس نے میرے ساتھ فیجیکل ریلیشنشپ بنایا اور اب وہ انسان بدل گیا، اب اس کا جو رنگ ہے وہ بدل گیا پہلے جیسے وہ انسان آپ دونوں کی بیچ دیٹنگ سٹارٹ ہوئی، ریلیشنشپ میں آئے کئی قسمیں کھائی اس انسان نے آپ کے لئے کہ میں شادی کروں گا بڑے بڑے سپنے دکھائے آپ کو بڑے بڑے وعدے کیے آپ دونوں کی بیچ سیکس ہوا، فیجیکل ریلیشنشپ ہوا پھر اس کے بعد اس انسان کا رنگ دھیرے دھیرے بدلنے لگا اس انسان نے آپ کو اوائیڈ کرنا سرارٹ کیا ریسپونس دینا بند کر دیا کوئی انیشیٹیو نہیں، کبھی کبھی گھوشٹ کرنا مطلب ہی نہیں رکھنا زیادہ اس کو فرق بھی نہیں پڑنا مطلب ہی نہیں ہونا ایک طریقے سے تو فرق تو کیا ہی پڑے گا اب آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ جب آپ لوگوں نے سیکس نہیں کیا تھا جب آپ لوگ فیجیکل نہیں ہوئے تھے تو اس کی اور سے ایک برابر اٹریکشن تھا آپ کو لے کے لیکن جیسے ہی آپ لوگ فیجیکل ہوئے اس کے بعد سے اس کا جو رنگ روپ ہے یا پھر یوں کہہ لیں کہ اس کا جو اصلی چہرہ ہے وہ آپ کو دیکھنا سٹارٹ ہو گیا اصلی چہرے کے اوپر بات کرتے ہیں جب تک انسان کو آپ سے مطلب ہوتا ہے جب تک انسان کو آپ سے کام ہوتا ہے تب تک اس کا وہ چہرہ آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گا جو اس کا اصلی چہرہ ہے چہرے کے اوپر جو نکاب ہم لوگ بنا کے چلتے ہیں یا پھر لگا کے چلتے ہیں نا نکاب جو ڈھککے لے کے چلتے ہیں کہ یہ فیس یہ فیس یہ فیس فیس کے اوپر بہت سارے فیس وہ فیس ہم کو دیکھتا ہے کہ یہ تو انسان بہت بڑیا ہے یہ بہت پوفیکٹ میچ ہے میرے لئے بہت ہی جیادا مطلب جیسے یہ ایڈ آتا ہے find a پوفیکٹ میچ تو ہم کو لگتا ہے اور یہ تو پوفیکٹ میچ ہمارے لئے اس کے بعد کیا اس کے بعد وہ دکھنا سٹارٹ ہوئے کہ پوفیکٹ میچ کی بات دور ہے تو کوئی میچ ہی نہیں ہے تو ہم وہاں پر پریشان ہوتے ہیں انسان کا جب مطلب پورا ہو جاتا ہے انسان کی جب جورت پوری ہو جاتی ہے اس کی نیڈز پوری ہو جاتی ہے تو اس انسان کا جو اصلی رنگ روح ہے وہ ہم کو دیکھنا سٹارٹ ہوتا ہے پھر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ انسان ایسا تھا پھر ہم وہاں پہ اپنی اوٹ سے accept نہیں کر پاتے ہیں یا پھر accept کرنا ہمارے لئے کافی جیادہ مشکل ہو جاتا ہے کافی جیادہ difficult ہو جاتا ہے یہ انسان تو ایسا نہیں تھا یہ ایسا کیسے ہو گیا لیکن ایسا نہیں ہے وہ انسان ایسا ہی تھا اس time پہ اس کو جورت تھی اس time پہ اس کا مطلب تھا اس لئے اس time پہ وہ different person تھا اس لئے اس time پہ وہ different چیزیں دکھا رہا تھا کہ میں یہ ہوں میں وہ ہوں میں یہ کر سکتا ہوں آپ کے لئے میں وہ کر سکتا ہوں آپ کے لئے لیکن آپ میرے ساتھ یہ کرو آیا پھر ہم آگے بڑھیں جیسے ہی آپ آگے بڑھیں چیزیں آپ دونوں کے بیچ ہوئیں اس نے جو اس کا اصلی رنگ ہے وہ آپ کو دکھا دیا کہ یہ میں ہوں اب ہم اس چیز کو ایکسپٹ نہیں کرنا چاہتے ایکسپٹ کرو رو کے گا کے ہس کے پریشان ہو کے دکھی ہو کے ایکسپٹ تو کرنا ہی پڑے گا اگر ہم کو اپنی جندگی میں آگے بڑھنا ہے تو اگر ہم ایکسپٹ نہیں کریں گے تو پریشان رہیں گے اپنی اور سے ایکسپیکٹیشن لگا کے بیٹھیں گے کہ شاید وہ بدل جائے اور سب سے بڑا جو illusion ہوتا ہے ہم سب کے من میں وہ یہ ہوتا ہے کہ شاید وہ انسان بدل جائے کاشٹ وہ انسان بدل جائے یا پھر وہ انسان کل کریٹ میں بدل جائے گا یہ ہمارا سب سے بڑا illusion ہے سب سے بڑا بھرم ہے اگر آج وہ نہیں بدلا اتنے ٹائم تک نہیں دکھا وہ چیز آپ میں اس کو تو اب کیا ہی وہ چیز دکھنے والی ہے آپ کو آپ ایکسپٹ کرو کہ وہ انسان ایسا ہے اس کا اصلی رنگ روپ ایسا ہے اس کا مو کالا ہے لیکن ہم ایکسپٹ نہیں کرنا چاہتے ایکسپٹ کرو اس سے کیا چیز دکھتی ہے کہ آج کل جو سوسائٹی میں جو چیزیں ہو رہی ہیں سماج میں لوگوں میں سب شریر کے پیچھے دوڑ رہے ہیں سیکس کے پیچھے دوڑ رہے ہیں فیجیکل ریلیشنشپ پیل دوڑ رہے ہیں آپ بول لو چاہے ان کو حوص کا پجاری بول لو چاہے ایک انسان کی سوچ دکھتی ہے کہ انسان کی جو سوچ ہے ایک انسان کی سوچ نہیں ہم سب کی سوچ ہم سب کی سوچ کتنی مطلب ڈاؤن گریڈڈ ہوتی جا رہی ہیں کتنی ڈیگریڈ ہوتے جا رہے ہیں ہم لوگ کہ ہم لوگ مطلب سیکس کرنے کے لئے کہ بول فیجیکل ریلیشنشپ کے لئے ہم کسی سے بھی کچھ بھی کر لیتے ہیں کوئی سا بھی وعدہ دے دیتے ہیں اس کو اندھیرے میں رکھتے ہیں جھوٹی قسمیں کھا لیتے ہیں کچھ بھی کر لیتے ہیں بس جسٹو ہیف سیکس ہم نے کچھ بھی بول دیا کہ ہم شادی کریں گے یہ کریں گے یہ دنیا پر کی باتیں کر دی ہم نے جیسے ہی ایسا کچھ ہوا ایسے لوگ بھتیرو پڑے ہیں اس دنیا میں بہت زیادہ لوگ ہیں کئی بارے ہم سوچتے ہیں کہ میں اس کو سبق سکھاؤں گی میں اس کو سبق سکھاؤں گا ایسا کوئی مطلب نہیں ہے کتنے لوگوں کو آپ سبق سکھاؤں گے کتنے لوگوں کو آپ سبق سکھاؤں گے آپ یہ بتاؤں دنیا میں پتا ہی کتنے لوگ ہیں موسٹلی لوگ ایسی ہیں بہت کم لوگ اچھے ہیں جن کی جندگی میں ایک موریلٹی ہے جن کی جندگی میں ایک ڈگنیٹی ہے باقی لوگ ایسے ہی ہیں اب ایسے لوگ کا کیا کر سکتے ہو آپ کو ایکسپٹ کرنے کی جورت ہے بھگوان کی جیسی دنیا ہے ہم مالک نہیں ہیں ہمارے چاہنے سے ہم چاہیں سبق سکھائیں تو سبق ان کو ملے گا یا پھر ان کو ایک لیسن لائف لیسن ملے گا نہیں we are nobody انہوں نے اپنے کرم خراب کیے ہیں ان کو اس کا بھکتان کرنا پڑے گا سب کو کرنا پڑتا ہے آپ law of karma میں وشواس رکھو اوپر والے کے اوپر وشواس رکھو خود کو اندر سے مجبوط بناو کہ آپ صحیح تھے اور اس چیز کو مدینجہ رکھتے ہوئے دھیان میں لے کے چلو کہ ایسا کچھ step میں کو نہیں اٹھانا ہے آگے چل کے کہ ہم کسی کے ساتھ فیجیکل ہوں یا پھر ہم کسی کے دوارہ use کیے جائیں پھر وہ انسان ہمیں چھوڑ دے وہ انسان ہمیں ایسے ہی سڑک پہ اکیلا ہاتھ چھوڑ کے چلا جائے ایسا کرنے کی جورت نہیں ہم کو چھوڑنے والے تو چھوڑی دیتے ہیں چھوڑنے والے جس کو سیکس کرنا ہوتا ہے اس کے بعد بھی وہ چھوڑ دے گا نہیں کرنا اس کو نہیں کیا اس نے آپ کے ساتھ پھر بھی وہ چھوڑ دے گا تو یہ تو اتنا کوئی خاص میٹر نہیں ہے لیکن آج کل کے لوگوں کا یہی پرسپیکٹیو ہے کہ اسی چیز کے لئے وہ بڑی 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 کسمیں کھاتے ہیں بڑے 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 کرتے ہیں on this and that fake promises اور پھر they'll have sex with you and then they'll go away from your life this is happening these days being very honest with you it's a relevant thing ایسا کچھ نہیں کہ ہم کوئی ہوا میں تیر مارنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ accept کرو situation کو کہ یہی چیز ہے اور اگر یہ چیز ہے تو ہم اس چیز کو accept کریں کہ آج کا دنیا آج کی دنیا ایسی ہے آج کے لئے لوگ ایسے ہیں اور ان لوگ کو کچھ ہو نہیں سکتا بس ہم accept کریں آگے بڑھیں خود کو مجبوط بناو آگے بڑھو آگے بڑھنا ہی اس انسان کے لئے بہت بڑا سبق ہوگا اگر آپ regret میں اپنی جندگی سپینڈ کرو گے روتے ہوئے پریشان ہوتے ہوئے اس کو بار بار اس کو reach out کرو گے اس سے پوچھنے کی کوشش کرو گے تو نے ایسا میرے ساتھ کیوں کیا ان چیزوں کا کوئی مطلب نہیں ہے ان چیزوں کا کوئی ورث نہیں ہے اپنی لائف کے اوپر فوکس کرو میرے دوست آگے بڑھو خود کو strengthen کرو اپنی جندگی میں کچھ نیا کرو کچھ achieve کرو خود کو اس کو لائف لیسن مل جائے گا بس اتنا ہی کہنا چاہتا تھا آپ کا دوست دوست کو چاند اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو one and one guide کروں voice call پہ یا ویڈیو call پہ تو آپ اس کے لئے appointment book کر سکتے ہیں whatsapp کر سکتے ہیں آپ میری ٹیم کو 829-034-3014 پہ thank you very much for watching this video سری کرشنا bless you میرے دوست جائے ہند جائے بھارت